اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے کہ کون سی یا سی خوراکے ہیں جو کہ ہمارے برڈز کے لیے گرمیوں میں بہت ہی بہترین ہیں اور یہ آپ کو کافی سستے میں مل سکتی ہیں تو اگر آپ کو بھی ان کے بارے میں جانا ہے تو آج کی ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا پڑے گا تو آپ کی ٹائم کو زیادہ نہیں کرتے سٹارٹ کر لیتے آج کی ویڈیو لیکن ہمیشہ کی طرح نئے نواز دو چنل کو سبسکرائب لازمی کریں اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ لازمی کرنا ہے تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں صرف انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں تو اب یہ اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں تو میں آپ کو ایسی پانچ خوراکے بتاؤں گا جو کہ لٹرلی ہمارے برڈز کے لیے بہت ہی بہترین ہیں تو جو نمبر ون پہ ہماری چیز آتی ہے وہ ہے سلات کے پتے آپ کو جب بھی سلات کے پتے ویڈیو بل ہوں اپنے برڈز کو لازمی استعمال کروائے اس کے علاوہ جو دھنیا ہوتا ہے یا پودینہ ہوتا ہے وہ بھی مارے برڈز کے لیے بہت ہی اچھا ہے یعنی جتنی بھی سبس پتے والی خوراکے ہیں یہ مارے برڈز کے لیے گرمی میں کافی اچھی ہیں ان کا اندر کافی کونٹیٹی پانی کی پائی جاتی ہے جس سے مارے برڈز کا جسم ٹھنڈا رہتا ہے تو اگر آپ کو سلات کے پتے ویڈیو بل ہوں تو اپنے برڈز کو وہ دے ورنہ اپنے برڈز کو آپ دھنیا یا پودینہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ مختلف حسام کی سبزیوں کے پتے اپنے برڈز کو اس سے مال کروا سکتے ہیں تو جن سبزیوں کا میں آپ کو آگے بتاؤں گا ان کے پتے بھی آپ کے برڈز کے لیے فائدہ مند ہیں تو آپ میں سبزیوں کے بارے میں جاننا ہے تو ہماری پہلی خوراک ہوگئے سلات کے پتے دھنیا یا پودینہ تو اس کے بعد بات کرتے ہیں دوسری خوراک کی جو کہ میرے حساب سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ ہے سپراؤڈ اس کو بنانے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے گندم اور ہرے موں کی دال کو رات بر پانی بھگونا ہے اور صبح تک ہی کافی نرم ہو چکی ہوگی اس کے بعد آپ نے ایک موٹا کپڑا لینا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح گھیلہ کر لینا ہے اور ان دونوں چیزوں کو اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح فولڈ کر کے آپ نے ایک اندھیرے والے جگہ پر رکھ دینا ہے اور دن میں تین چار مرتبہ آپ نے اس کپڑے کو گھیلہ کرنا ہے تو دو تین دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے پودے نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور تقریباً چار پانچ دن کے اندر وہ پودے کافی بڑے ہو جائیں گے تو یہ اپنے برڈز کو آپ نے پروائیڈ کر دینا ہے تو انشاءال آپ کے برڈز کافی شوک سے بھی کھائیں گے اور ان کے جسم میں پانی کمی نہیں آئے گی جی آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنے دن تک بڑھاتے ہیں اگر آپ چار پانچ دن کا ویڈ نہیں کر سکتے تو دو تین دن کے بعد اپنے برڈز کو یوز کروا سکتے ہیں تو یہ ہمارے برڈز کے لیے بہت ہی اچھی خوراک ہے تو اس پراؤڈ کے بعد بات کر لیتے ہیں ہماری تیسری خوراک کی جو کہ آپ کو فری میں مل سکتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو روڈی کے ٹکڑے آپ کے گھر میں بات کے خوشک ہو جاتے ہیں ان کو تقریباً دو تین گھنڈے کے لیے آپ پانی کے اندر بھگو کر رکھ دیں اس کے بعد آپ نے ان کو اچھی طرح نچوڑ لینا ہے یعنی آپ نے ان کو ہاتھ کے ساتھ پریس کرنا ہے جب سارا پانی نکل جائے تو وہ اپنے برڈز کو پروائیڈ کریں آپ کے برڈز کافی شوک سے کھائیں گے اور ان کا سائز کافی اچھا ہوگا کیونکہ بھگو ہی روٹی کے اندر کافی طاقت ہوتی ہے جو کہ ہمارے برڈز کے لیے امپورٹنٹ ہے اس کو ہفتے میں آپ نے ایک ہی بار استعمال کرون ہے اگر آپ چاہیں تو کوئی وائٹامینز بھی اسکوپر ڈال کے دے سکتے ہیں تو آپ کے برڈز کو او زیادہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سمندری جاگ کا پاودر ہے یہ انڈوں کے چھلکے کا پاودر ہے تو وہ بھی ایک ایک چھوٹکی اسکوپر ڈال دے تو انچال آپ کے برڈز میں کیلچیم کمی نہیں آئے گی اور آپ کے برڈز زیادہ اور جلدی انڈے دیں گے تو جیسا کہ میں نے اگر کہا تھا کہ سستی خوراکیں جس سے ہمارے برڈز کو کافی زیادہ فائدہ ہو تو اس کنڈیشن میں یہ جو بگوئی روٹی ہے یہ آپ کے لیے بہت زبردست ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں چھوٹکی خوراک کی جو کہ ہے سبزیاں کیونکہ سبزیوں کے اندر پانی بھی ہوتا ہے اور کافی سارے وائٹیمنز بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے برڈز کو گھر میں بہت ہی اچھا رکھتے ہیں تو جو بھی سبزی آپ کے گھر میں آئے جیسا کہ کھیرہ وغیرہ ہو گیا یا میتھی وغیرہ ہو گئی اس کے علاوہ شملہ میرچ بندگو بھی اور قدو وغیرہ اپنے برڈز کو لازمی استعمال کروا ہے اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے برڈز کا جسم تھنڈا رہے گا اور ان کے جسم میں وائٹیمنز بھی کمی نہیں آئے گی آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو بھی سبزی اپنے برڈز کو دینے لگیں اس کو اچھی طرح آپ نے صاف کر لینا ہے اور واش کر کے اپنے برڈز کو استعمال کروانی ہے آپ کے برڈ ہو سکتا ہے کہ سٹارٹ میں یہ چیزیں نہ کھائیں اگر آپ کے پاس بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے تو آئی بٹر میں ویڈیو کا لنک لگا دیا ہے آپ اس کو کلک کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کے برڈز سوڈ فوڈ کھانا سٹارٹ کر دیں گے تو اس سبزیوں بھی اپنے برڈز کو آپ نے ویگ میں دو ہی بار دینے زیادہ استعمال نہیں کروانا ورنہ آپ کے برڈز کو لوس موشن لگ سکتے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اپنی آخری خوراکی جو کہ میرے ساتھ سے ایک مکمل خوراک ہے کیونکہ اس کے اندر وائٹیمنز کیلشیم اور میرل تمام چیزیں پائی جاتی ہیں اور یہ ہے بیگوی گنڈوم کیونکہ گنڈوم کو ہم انسان بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت سے بردست ڈائٹ ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ رات کو آپ نے گنڈوم بیگو کر رکھ دینی ہے اور صبح کی وقت اپنے برڈز کو استعمال کروانی ہے اگر آپ دیکھتے ہیں گنڈوم اچھی طرح نرم نہیں ہوئی تو بے شک آپ اس کو ہلکہ سا بوائل کر لیں لیکن بیگوی گنڈوم کی تحصیر تھنڈی ہوتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کس کے اندرے ایک دو کترے سیپ کے سرکے کے ڈال دیں تاکہ سمیل پیتر نہ ہو اور ہمارے برڈز کو نقصان نہ ہو تو یہ تھی گرمیوں کے مطالعے ایک پانچ خوراکیں لیکن پانچ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے پرندوں کے کیج میں لازمی رکھنی ہے تب ہی آپ کے برڈز ایکٹیو رہیں گے اگر آپ نے اس کے بارے میں جانا ہے تو لیفت والی ویڈیو کلک کر لیں لیکن اگر آپ گرمیوں میں بلے برڈز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ والی پلیلیس آپ کے بڑے کام کی ہے تو ملتے ہیں کہ لیفت ویڈیو میں دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ فیمان اللہ اور ہاں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی